بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش شام سید کہتے ہیں آج سولہ جولائی دو ہزار بائیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگرمون کی ہیں آپ بھی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اوثنٹی خبریں آج کی نیوز بلٹر میں بھی نئی اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو امکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ نوے فیصد نوجوان امریکہ کو سعودی عرب کا اتحادی سمجھتے ہیں سروے رائے آما کے ایک جائزے کے امتابی نوے فیصد سے زیادہ سعودی نوجوانوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کا اتحادی ہے سبق ویب سائٹ کے امتابی عرب نوجوانوں کے سالانہ پروگرام بی سی ڈبلیو کی صدائے بازگشت نے اپنے تیرہویں ایڈیشن میں کہا کہ تقریباً 92 فیصد سعودی نوجوانوں کا خیال ہے کہ امریکہ مملکت کا اتحادی ہے 69 فیصد کا خیال ہے کہ طاقتور اتحادی ہے اور 33 فیصد سمجھتے ہیں کہ اتحادی جیسا ملک ہے 2020 سے ایسے سعودی نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جو امریکہ کو مملکت کا اتحادی مانتے ہیں 2020 میں ایسا خیال رکھنے والوں کی شرح 87 فیصد تھی 2019 میں جو ہے 70 فیصد 2018 میں جو ہے اس کو اتحادی ملک سمجھنے والوں کی تعداد 50 فیصد تھی ایک تہائی فیصد سے زیادہ سعودی نوجوان سمجھتے ہیں کہ غریب عرب ممالک میں سے عرب دنیا پر سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا ملک امریکہ ہیں ایسا ماننے والوں کی تعداد 36 فیصد ہے جبکہ 43 فیصد سے زیادہ سعودی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خطے میں سب سے زیادہ اثر و نفوذ نکرے والا ملک ہے صدر جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب کامیاب رہا امریکہ کا سعودی عرب کی سیکیورٹی کا عظم عادل الجبیر سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل جبیر نے امریکی سعودی عرب کے دورے کو کامیاب قرار دیا ایک مسروف شام کے جمعے کی شام کو انہوں نے اس کے بعد عرب نیوز کے ساتھ ایک لمبا انٹریوی دیا جس میں انہوں نے تاریخی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا الجبیر نے کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب کا ہر دورہ کامیاب ہوتا ہے اسی طرح ہر سعودی بادشاہ یا سعودی ولی عہد کی جانب سے امریکہ کا دورہ کامیاب ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ آٹھ دہائیوں سے دونوں ملک وہ اتحادی اور پارٹنر شراکتدار ہیں ان کے مفادات داؤں پر لگے ہیں اور ان کو زبردست چیلنجز کا بھی سامنا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ممالک کے کٹھے کام کر رہے ہیں مصری صدر بھی جدہ پہنچ گئے ولی عہد نے استقبال کیا جدہ کانفرنس برائے امان اور ترقی میں شرکت کے لیے مصری صدر عبدالفتح سی سی جدہ پہنچ گئے ہیں سعودی پرس اجنسی کے مطابق جدہ کے کینگ اپ درازیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے روائل ٹرمنل پر ان کا استقبال ولی عہد شدادہ محمد بن سلمان نے کیا واضح رہے کے جدہ کانفرنس برائے امان اور ترقی میں جسی سی ممالک کے علاوہ مصر اراک اردن اور امریکہ کے صدور شریک ہیں پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر پاکستان کی انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے نے کتنا قرائے کم کر دیا پاکستان میں پیٹرول مصنوعات جو ہیں پیٹرولی مصنوعات اس کی قیمتیں کم کیا جانے کے بعد پی آئی اے اور پاکستان ریلوے نے قرائے میں کمی کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ پی آئی اے کے جفترول مصنوعات کے قرائے میں دس فیصد کمی کی جا رہی ہے بیان کے مطابق قرائے میں کمی کا اطلاق اتوار سترہ جلائی سے ہوگا اور یہ نئی قیمتیں تیس دن تک اکبر کر آ رہے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا امید ہے سیولیویشن آتھورٹی پرائیوٹ اعلانس کو بھی ہدایت جاری کر کے قرائے میں کمی کروائے گی ان کا کہنا تھا اس بات کا اس اقدام کا مقصد عوام کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے منکی پاؤس وبا کی شکل اختیار نہیں کرے گا ڈبلیو ایچو ڈبلیو ایچو کا کہنا ہے کہ منکی پاؤس وبا کی شکل اختیار نہیں کرے گا امریکی خبرزان اداری اے پی اے کے ہونے والے ایک پبلک سیشن میں منکی پاؤس کے لیے آدمی ادارہ صحت کی مہرے ڈاکٹر روسامنڈ لوئس نے کہا کہ ان کی توقع نہیں کہ اب تک منکی پاؤس کے ریپورٹ ہونے والے جو کیسز ہیں وہ وبا کی شکل اختیار کریں گے انہوں نے تسلیم کیا کہ منکی پاؤس کے فیلاؤ کے بارے میں اب بھی زیادہ معلومات دستیاب نہیں کہ یہ کیسے پھیلتا ہے یہ معلوم نہیں کہ منکی پاؤس جنسی تعلق یا قریبی تعلق کے ذریعے پھیلتا ہے یا عام عبادی کے لیے اس کا خطرہ کم ہے روسامنڈ لوئس کے مطابق دنیا بھر کے درجلوں ممالک میں ریپورٹ ہونے والے زیادہ تر کیسز ہم جنس پرست اور دو جنسی رجحانات رکھنے والے لوگوں میں پائے گئے ہیں اس پر زور دینا اہم ہے تاکہ سائنسزان اس مسئلے پر مزید تحقیقات کر سکیں ڈاکٹر روسامنڈ نے خبردار کیا اس بیماری کا ممکنہ خطرہ ہر کسی کو ہو چاہے ان کا جنسی رجحان ہو یا نہ ہو دیگر ماہرین نے اس بات کے ہاتھ ساتھی ہونے کی نشان دہی کی ہے کہ یہ بیماری پہلی بار دو ہم جنس پرستوں اور دو جنسی رجحانات والے لوگوں میں پائے گئی تھی ان کے مطابق اگر منکی پاؤس پر قابو نہیں پائے گیا تو یہ دیگر لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے ناس ایرلائن کاہرہ کے لیے علولہ سے ڈریکٹ فلائٹ شروع کرے گی سعودی عرب نے ناس ایرلائن نے 6 اکتوبر 2022 سے علولہ سے کاہرہ کے لیے ڈریکٹ پہلی فلائٹ کا اعلان کر دیا جو ہے آپ کو ناس ایرلائن ہفتے میں علولہ اور کاہرہ کے لیے دو ڈریکٹ فلائٹ شروع کی علولہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کاہرہ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے ہفتے اور جمعرات کو پروازے ہوا کریں گی یہ پروازیں علولہ سے کاہرہ اور کاہرہ سے علولہ کے لیے ہوں گی علولہ سعودی عرب کے عظیم و شاند تاریخی جگرافی اور قدرتی مناظر سے مالا مال علاقہ ہیں یہاں دادانی نبتیاں رومانی اور قدیم اسلامی دور کے حصار پائے جاتے ہیں یہاں سات ہزار سال سے زیادہ پرانی انسانی تاریخ کے نمائندہ مقامات موجود ہیں علولہ ایک طرح سے انسانی تہذیب و تمدن کے کلے اجائب گھر کی حیثیت رکھتا ہے اور یونیسسکو کے عالمی برسے میں شامل ہیں یہاں ایک سو دس سے زیادہ نبتی قبرستان ہیں جو پہاڑوں کی جٹانوں کو تراشکار بنائے کے ہیں ان کا تعلق پہلی صدی قبل مسیح سے ہے یاد رہے کہ ناس ایرلائن ستر سے زیادہ ملکی اور بینل اقوامی ائرپورٹ کے لیے فلیش چلا رہی ہے ایرلائن دوہزار سات میں بنائی گئی تھی ساٹھ ملین سے زیادہ لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں جوازات میں فائل بند ہونے پر چھٹی لگ سکتی ہے یا نہیں سعودی قوانین کے تحت اگر کسی شخص پر کوئی مالی لیندین کا مقدمہ ہو اور فریق مخالف عدالت سے رجوع کرے اور صورت میں مقدمے کی کاروائی مکمل ہونے تک مقامی عدالت سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے فریق مخالف کا نام ای سی ال میں شامل کیا جائے تاکہ مقدمے کے ختم ہونے تک وہ اپہ مند رہے عدالتی حکم پر جوازات یا دیگر سرکاری ذارے اس شخص کی فائل بلوک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں سرکاری بلوک ہونے کے حوارے سے شخص نے دریافت کیا کہ کرس کی وجہ سے سرکاری بلوک کر دیتے ہیں رقم ادا نہیں کی گئی کیا خروجودہ ویزا لگ سکتا ہے جوازات کا کہنا تھا کہ جس گھر ملکی کارکون کی سرکاری بلوک ہوں گی اس کی فائل بھی عارضی طور پر بند کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے خروجودہ ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا واضح رہے کہ جب تک عدالتی کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی یا کرس کی رقم فریق مخالف کو ادا کرنے کے بعد عدالتی حکم حاصل نہ کر لیا جائے جوازات کے ادارے میں جو فائل ہے وہ عارضی طور پر بند رہتی ہے جوازات میں فائل کھولے جانے کے بعد سفری پبندی جو ہے ہٹائی جاتی ہے جس کے بعد خروجودہ یا فائنل ایکزٹ لگتا ہے اس سے پہلے ایکزٹ انٹی نہیں لگایا جا سکتا خیال رہے کہ مالی معاملات میں بینکوں سے لیا گیا لون یا انسٹالمنٹ پر حاصل کی گئے گاری جس کی انسٹالمنٹ پہ نہ کی گئی ہوں اس صورت میں بھی بینک یا کمپنی کی جانب سے اس شخص کی فائل سیز کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے جس کے بعد فائل اس وقت تک نہیں کھولی جاتی جب تک کرس کی رقم واپس نہ کرتی جائے اسی طرح خروج نہائی کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس کی فیملی جو ہے وہ خروجودہ پر گئی ہے لیکن کفیل نے میرے خروج لگا دیا اب جو فیملی چھٹی پر گئی ہے ان کا خروج لگ سے لگانا ہوگا یا نہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا ہے خروجودہ پر گئے ہوئے فیملی ممبران کا فائنل ایکزٹ لگانا ممکر نہیں ہو سکتا اگر فیملی ممبران خروجودہ پر گئے ہیں اور سربرا خانہ کی ملازمت ختم ہونے پر کفیل کی جانب سے کمپنی کی جانب سے سربرا کا فائنل ایکزٹ یعنی خروج نہائی لگا دیا جائے تو اس صورت میں باقی جو فیملی ممبران ہیں ان کا بھی خروجودہ ختم ہو کر خروج نہائی لگ جاتا ہے ایسے لوگ جو خروجودہ پر گئی ہوئی اپنی فیملی کا ایکامہ کینسل کرانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں فیملی ٹیکس صدا نہ کرنا پڑے اس صورت میں انہیں جوازات کی سرویز خروج ولمیات کو منتقب کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خروجودہ پر گئی ہوئی فیملی کا ایکامہ کینسل کرانے کے بعد اپنا ایکامہ بغیر فیملی فیز ادا کیے بغیر تجدید کر سکتے ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں انہیں ہر مہینے کی بنیاد پر چار سو ریال فی بندے کے حساب سے ادا کرنا ہوتا ہے جو ایکامہ کی تجدید کے وقت جمع کرانا ہوتا ہے اگر فیملی فیز ادا نہ کی جائے تو کارکن کے ایکامہ کی تجدید نہیں ہوتی ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جہے وہ رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم